شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پرود آف اسلام میں آپ سب کو خوش آمدیب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی قدم نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کی قریب ہوئی تو آپ پر وحی کے اثار شروع ہو گئے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو سچے خواب دکھائی دینے لگے آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لئے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے آپ خوف زدہ نہ ہو جائیں پہی کے لئے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو آپ کا ہم دم بنا دیا تھا آپ ان کی موجودگی کو محسوس تو کر لیتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اس طرح آپ کو نبوت کی خوش خبریاں دی جاتی رہیں آپ کو وحی کے لئے تیار کیا جاتا رہا اللہ تعالیٰ نے آپ کی دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی آپ غارِ حیرہ میں چلے جاتے تھے اور وہاں وقت گزارا کرتے تھے پھر آخر کار وہ رات بھی آگئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب بھی تھی انہوں نے آتے ہی آپ سے کہا اکرا یعنی پڑھئے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا اس بات پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر بھیچا اس کے بعد آپ کو چھوڑ کر پھر کہا پڑھئے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھوں تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الگ بھی آیات پڑھی آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس طرح انہوں نے مجھے کہا جس کے بعد سے وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے دل میں ایک تحریر لکھ دی گئی ہو یعنی مجھے زبانی وہ سب کلمات یاد ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات تفصیل سے گھر جا کر اپنی زوجہ حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتائیں حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو اپنے چچزاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورکہ بن نوفل پرانی کتابوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے وہ ساری بات سن کر پکار اٹھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے محمد اس امت کے نبی ہیں یہ اس بات پر یقین کر لیں پھر حضرت حدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے خواہن بے شک سچے ہیں اور یہ اس امت کے نبی ہیں اس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سب کا نیگے بانگ اللہ حافظ موسیقی